ہم نوول کا پار نوبر ٹونٹی ورن سٹار کرتے ہیں یہ ایک اپل ویڈن نائٹ سپیشل اپیسوڈ ہے کیسی ہے زوجہ محتمہ اس کی شریر آواز پار اس کا جھکا ہوا سار مزید جھکسا گیا تھا دونوں دلہوں کو جب دونوں کے ساتھ بٹھایا گیا تو جیسے چاند سورج کی جوڑی مکمل ہو گئے کیسا لگ رہا جو آپنا پا کر دوبارہ ستانگ کرنے کا پوچھا تو وزید چھوٹی بھی دبی دبی سے بولی اگر تانگ کیا تو میں نے لالا کو بتانا اس کی پرانے دمگی کو سنکا اس کا بلند واب بانگ کیا کا سا اجل سا کر گیا تم کیوں کولگر کے اشتہار بنے ہوئے ہو ولی نے اسے فوکس میں رکھتے ہوئے جملہ کا ساتھ تو ایک اور کیا کا اولا اسے ہفکی سے اپنی ہیل اس کے پروں پر زور سے مارا تو اس کا اوبرتوبہ کیا کا ایک دم سے تھما یہ میوٹ بٹن کدھر سے پریس ہوا سب نے اس کا ایک دم سے ہموش ہونا محسوس کیا یار اس کی جھکوی نگاہیں بے چین تھی کہ ایک پال صرف ایک پال کو وہ نظر آجائے اور پھر ایک آنسو اس کے ضبط کا شیرازہ بکھیرتا وہ اس کے ہتھیلے کی پوشت پر جا گیرا اس کو جھٹکا تب لگا جب اس کے ہاتھ بٹھے ہوئے نفس نے ہاتھ برا کر اس کے ہتھیلے پر گیرا وہ آنسو پہنچا اس کا سانس ایک پال کو دھما لیکن اگلی پال اس نے بکتی آنکھوں سے ہاتھ کھانتے اپنی مٹھیاں بند کرتے ہوئے بیس سے لی اور ہوتھ پر قابو پانے لگے مہرو کو رقصت کر کے گاریاں شاہ منشن کو دوبارہ مڑی لیکن اس سے پہلے ہی جہاں کہ گاری ایک محال سمت کو مڑ گئے ماما شاہ کی دہ جارے بے ساتھا اس نے پاس بیٹی ماما سے بوجھا آج کل تو ویسے بھی دل کو جٹکا سا لگا رہتا کام ہے تھوڑی کام ہے کوئی کہتا ہے تھوڑی دیر تک آ جاتا پرشان ماں تو انہیں تسلیل دیتے ہوئے بتایا تو وہ تھوڑا سے پر سکون ہوئے گھر میں آ کر مطلی ورسموں کے بعد اسے معویہ کے روح میں پہنچا دیا گیا صرف و سفید فریش پولیس سجابہ کمرہ اس کی احساسات کو گمیر جذبات کی محق سے مزید پوچھل سا کر گیا تھا اس کمرے میں بڑھا آ چکے تھے نکا کے بعد بھی آتی تھی لیکن آج اس کے احساسات مہتی تھے وہ کامپی تھی کہ اس کی شادی مکمل معویہ کے پسند سی ہوتی اور یہی بات آج اس کے کمرے میں بیٹھے اس کے ہوش اڑھا رہے تھے وہ تو نارمل حالات میں بھی اسے تعمل کرتے ہوئے اس کے ہوش اڑھانے لگا دیتا تھا اور ابھی تو وہ مکمل اس کی دسترست میں تھے خوشکین حیالوں میں کوئی وہ اتنی مگر تھی کہ اسے نید کے ہچکولے آنے لگے اور اس نے دیرے سے بیٹ کرون سے ٹیک لگا ہے بھائی کھڑی سب چریلوں سے باب مشکل جان چھرواتا وہ انداز دال ہوا اور دیوازہ بند کرتے یہ طویل گیاری سانس بڑی اور واپس پڑھٹا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں اور لب مسکرانے لگے بیٹھنے کے اسے انداز میں لٹا ہوا وجود اسے محمود سا کار گیا اس کا دل شوہی پڑھا ماتا ہوا اس کی زندگانی کو بے چین سا کڑھ کے وہ بہت ہی مدوش تھی پڑی تھی لائٹ گرینڈ وٹا بکھڑا پڑھا ہوا تھا اس کے لپیٹے ہوئے تھا اور ماتے پاس سجوی بندیا اور نافر سجوی نت اپنے جگہ سے ہٹ چکی تھی میک اپ اور خوشکن حیالوں سے سجا چیڑا بلیٹ بلیٹ ڈرپسٹک سے سجے ہونٹ اس کے ضبط کا امتحان لے لے تھے وہ بہتیا چکا تب ہی وہ قسمہ سائی تو وہ بہت مشکل حضبہ کا وہ پاتھا پیچھے خوٹا اسے آنکھیں واہ کٹو دیکھا تو اسے خود کے بہت ہی کڑی پایا وہ فوراں روٹی اس کے رکسار روپہ حیاء کی لالی چھانے لگے سوری میں لیٹ گئی وہ اتنا دیمی منبنائی کہ وہ با مشکل سن پایا اٹھ سوکے یار تمہیں پرشانہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اس کی بندیاں ہٹاتے ہوئے جاب دیا تو وہ لزرتے ہوئے اٹھے میں چینج لیکن اگلے ہی پال واپس آن گیڑے یار ابھی تو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے یہ ظلم تمات کرو اس کے چاند چہرے پر موجود ناد کو ہٹاتا وہ بوجہ سا بولتا وہ اس کے درکنیں بڑھگا گیا اس کمرے میں آئی تمہیں پاہ کر میں مالا مال ہو چکا آئی مجھ سے بڑھ کر یہاں کوئی صحابہ دولت نہیں ہے اس کے کانوں کو زیور سے ازاد کرتا وہ کمری سرگوشی میں بولتا وہ اس کے رکسار پر اپنی سانسو سے دہکار آتا میری ہر صبح کا حسین حواب ہو تو میسیس موویہ شاہ اس کے گلے میں اپنے پیار کی نشانے ڈالتے ہوئے وہ خولے سے بولتا وہ اس کے پیچانے پر پیار کی پہوار کر گیا وہ لہما بلہما اس کے نزدیک آتا وہ اس کے درکنیں پر آتا جا رہا تھا موویہ پلیز جب اس کے گستہ ہیاں اور وارفتگیاں برداشت کرنا مشکل ہو گیا تو وہ با مشکل بولے مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے یقین کرنا ہے کہ تم میرے پاس ہو میری ہو چکی ہو میسیس مجھے محسوس کرنے دو اس کے آواز میں ہمارا اتر آتا محبت بول رہی تھی اس سارچاری کے ہاتھ دور دیکھتے اس نے مرے باہوں میں سمیٹ لیا مجھے سات رنگوں میں رنگ ڈالا تیرا عشق بڑا ساس بیا شادی مبارک و مہرماشا اس کے کانوں میں یہی آواز زہر گول رہی تھی آنکھے بہت ہی غیر محسوس انداز میں اس اجنبی کمرے کا گونگن تلے سے اجازہ لے رہی تھی جو ابھی اس کے ناک تک اوڑا کر گئے تھی کہ اس نے کوئی بھی ردے ملنا دیا وہ بس ساکت سی ہر آنے والی کاروائی کو دیکھ رہی تھی لیکن نہ ہوتے ہوئے اس کے ساری حسوسیات تو بس وہ ایک چس لے گیا تھا اس کی طبیعت عوچوب کو دیکھتے ہوئے رسموں کو انتہائی متسر کرتے ہوئے اس کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا عوچوب سی قسمت کے اس وار پہ حیران تھی کہ جس چس سے وہ واقف نہ تھی جس سے دیکھا تک نہ تھا اسی کے نام پوری زندگی لکھتی گئے اور وہ اسی کے بستر پر بیٹھی اسی کا انتظاق کر رہی تھی کرمی کے دادا کھولیں کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کر دیا قدموں کی چاہ پر اس کا دل مٹھی میں آیا کیا دے گی اس شخص کو کیسے سامنا کرے گی اس شخص کی محبت کو اس کے حدوحات سے نمائع ہوتی تھی وہ اس کے رگو پے میں اترا تھا اس سیچویشن میں وہ کیسے جین سکے گی وہ دیرے سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اس کا دل مدم سا ہوا پوری کوپس سے سکرا اس کے نگائیں اسے گنگٹ اڑے بھی اپنی آر پر ہوتے بھی محسوس ہوئے تھے اس کا دل ایک دم ساکت ہوا جب اس نے ایک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں جھکڑے اس کی ہتیلیاں کھولے ہوئے انٹر گھوٹ سے دیکھنے لگا اس کا دل سینے کی دیوانوں سے ٹکراتوا پاگل ہونے کو تھا اس کا دل چیہ رہا تھا اس شخص کا لمس نہ جانے اسے کن اندے کی آنکھ میں جھکیل گیا تھا اس کا دل نے اس کے دل نے شدہ سے کسی شخص کے نام کی صدا لگائے اسے اندازہ ہوا کہ یہ سب کس قدر مشکل تھا اس کے کب سے لکوے آنسو بے کابو ہوئے اور اس کے ہاتھوں میں دھامیں اس کی ہتیلی پا جا کرے شادی مبارکو مہرمہ آفاندی اس کے سر پر ہفتو کلیم ٹوٹ پڑے یہ آواز اس کا دل تھمہ یہ آواز تو وہ لاکھوں میں پہچاند ہوتی تھی اس کا دل ڈھوپ کا انتہائی گرائیوں مجا گرہ اس نے فطری شرمو ہیا اور تقاضے بار میں جھنگتے ہوئے گونگر پڑھٹا اور تب اس کی آنکھیں صدمے اور ہیڑے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئے تب تم اس کے لب پھر پڑھا ہے وہ اپنی حبرو شیصیت کے ساتھ اس کے سامنے اسی کے ہاتھ تھامیں بٹھا تھا اس کے نظرے اسی سمبر میں ساکت ہو جکے تھے دل موف ہو جکا تھا وہ اس وقت اس کے کمرے میں اس آس میں کیا کر رہا تھا وہ اسے پورا دن اپنے سامنے ایک نظر دیکھنا چاہتی تھی لیکن وہ اسے اس وقت اس کا یہاں نہیں دیکھنا چاہتی تھی تو یہاں دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا تو تم یہاں کیا کر رہے اس کے لب اسے سرسراتیسی آواز نکلے تو میں اور کہاں جاتا اس نے جوابر سوال کیا تو وہ ہوف اور گزت سے چیح اٹھے چلے جاؤ یہاں سے کیوں دیکھنے آئے میری بے بسی کا تماشا کیوں آئے ہو یہاں اس کا دل انہونی کے حیاء سے لذر آتا اپنے کمرے میں آنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی یہ تمہارا کمرہ اس کے لائجے میں آنے والے سماتو کی اندیشیں لذر رہے تھے ہاں میرا کمرہ میں ہے اس نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چھونا چاہتا جب وہ تربکار ہاتھ چھوڑاتی کمرے میں نظر ڈالے لگے اس کی نگاہ دھوراتے ہوئے ایک مرضہ پر جا کر اٹھت سی گئے اس کے نگاہ کے تصویر کا پورٹریشان شوکر سے دیوار کے زنت بنا تھا وہ چونکر اپنے ہی غام میں مگر تھی اور اب دھیان کرنے پر پتہ چلا کہ جا با جا کمرے میں اس کی تصویریں تھیں اس کی پتریلی آنکھیں اس تک پرٹیں اتنا بڑا دوکھا اس کی دمی آواز گنجی کیوں کیا اتنا بڑا دوکھا وہ ایک دم چلائی اٹھئے ہاتھ بڑا کر سر بے پڑھا ہوا لیمپ بھاکہ زمین پر پٹا دیا مہرما پلیز اس نے آگے بار کا اسے تھامنا چاہا لیکن وہ گھرا اٹھی وہیں پڑھا جو دو بیڑھان جان لے لوں گی اپنی میں اس کی آواز پھٹ رہے تھے کہاں سے آگے یہ تمہاری بہنیں جبکہ میرے کہنے پر تو تم ہمیشہ سے لا وارس بڑھتے تھے کیوں کیا ایسے بتاؤ مجھے صدمی سے پاگل ہوتی اس کا گھڑے بان چنجوڑتی چلا اٹھی تھے مہر پلیز یہ سب میں اس کے کاندے پر ہاتھ رتے اسے سمجھانا چاہا دیکن وہ بیپرسی گئی ہاتھ مت لگانا مجھے وہ حلق کے بال چلائے اس کے اس ردے مل پر وہ اچھا حاصلہ پرشان ہوا تھا وہ جانتا تھا کہ اس کا ردے مچ حدید ہوگا جبکہ اتنا شدید ردے عمل وہ ہائپ ہو گیا تھا مزاک اڑایا تم تم سب نے مل کر میرا میری محبت کو تماشا بنا دیا وہ ہزیانی ہی ہو رہے تھے اس سب کی بڑی وجہ تم بھی ہو مہرماشا اس نے بھی شکوا کیا تھا میری ہر بربادی کی پیچھے کی وجہ تمہاری محبت ہے اس نے برپور تنفر سے جواب دیا میری محبت بربادی کی وجہ ہے اس نے آگے پڑھتے ہوئے زبردستی اس کو شانو پر دباؤ ڈالا ہاتھ اس نے کچھ کہنا چاہت جب وہ لفظ اچھکتے ہوئے بولا جواب تو مجھے اس کے الہجی میں نا جانے کیا تھا کہ اس کا دل حب زدہ ہوا ہاں تم ہی ہوا وجہ اسے دل پر پاؤں رکھتے ہوئے جواب دیا تو ٹھیک ہے میری مہرمان دوبیر میں ابھی اس محبت کو پیمے دباتا ہوا صرف شوہر بڑھتا کیونکہ دوخہ دیا ہے یہ اصلیے نکاہ تو میرا تم سے ہو چکا اس کے لفظوں کے زیادر سے اس کا دل دہلنے لگا موسیلیزے کی چچی ساس نے ایک بات کیا ایک نظر کتاب پڑھتے ہوئے مات پڑھاتے ہوئے انہیں بات کا آغاز کیا کیسی بات نظر ہوں اس کتاب پڑھتی اس کتاب کو تو نیچے رکھیں وہ جنجلائے یہ فرمائیے اب بیگم انہیں کتاب رہتے ہوئے جس انداز میں کہا وہ جنبوٹے اس نے پڑھی کہ انہوں نے پڑھی کے رشتے کے بار میں بات کیا انہیں بات کا آغاز کیا کیسا رشتہ آپ کے انہوں نے بھی سجدگی سے پوچھا اپنے بیٹی آرین کا جو ڈاکٹر ہے ان کی بات پر ایک پال کو وہ چھپ سے رہ گیا آپ نے کیا جواب دیا انہیں رائے لینی چاہیے میں نے کیا رائے دینی تھی بات تو ساری پریہان اور آپ کی ہے انہیں سارا ملبہ ان پر ڈالا پریہان تو راضی نہیں ہوگی ان کی خود کلامی پر مارس نے چونکر ان کو دیکھا میں سب سے مشورہ کر کے جہاں اور علیزے سے بات کر کے کنفر بتاؤں گا انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے بات مکمل کرتے ہوئے کتاب اٹھا لی تو وہ سر کھلا گئے وہ کروڑ پر کروڑ پردلتی جاری تھی وہ بہت بری طرح سے اس کی عادی ہو رہی تھی جبکہ اسے یہ سب نہیں کرنا تھا وہ مسلسل اس کے ریموہ انتظار تھی اس کی نگاہ گھڑے پر تک کے جہاں پر رات کے رائے باجرے تھے لیکن وہ ہونڈ سوائب تھا اب اس سے اس پر ابھی ایک غصہ ہاوی ہو رہا تھا تب ہی اس کی گھاڑی کی آواز سنیں اس کا دل اچانت درکا اس سے پورا نائر پلپ آن کیا اور کمل دور سے اوراتی ہوئی سونے کی کوشش کرنے کی اس کے شدید انتظار کے باوجود اس کا سامنا کرنے کی متحمل نہ تھی کچھ لمحوں بعد دودھا کھلنے اور بدھونے کی آواز آئی اس کے دل کی درکن بہتریج بڑھ رہے تھے اس نے ایک نظر اس کے کمل میں محفوظ سراپے پر ڈالی اور نائر ڈرس دیکھتا ہوا چینج کرنے چلا گیا وہ ساکر سی محسوس کرتی اس کی کاروائیاں ملحظہ کر رہے تھے اس کی سانس مدن پڑی اور کمل دونوں ہاتھوں میں دبوچا جب اس نے بیٹھ کی دوسری جنب اسے بیٹھتا ہوا محسوس کیا وہ اپنے ہواس کابو ہی نہ کر پائی جب اس نے ہاتھ برا کر اسے اپنی مضبوط گرث ملیا سونے کا بہانہ کر کر میری حرکات پر نظر رکھنے اور میرا انتظار کر کے بھی مجھے والکم نہ کرنے پر سزا تو بنتی ہے نا اس کے کان کی لوگ کو لبو سے ہولے سے دباتا وہ اس کی روح تک گھینچ گیا شاہ میں اس نے کچھ کہنا چاہا جب اس کے لب اپنی شہر راپا محسوس کر کے اس کے لب اس کے حلق میں ہی درم دوڑ گئے تھے بتائیں کیا سی تزا تجویز کرو ہم کے لیے اس پر جکتے وہ گمیرتا سے کہتا وہ اسے ہواس بہتا کر گیا اس کے محمود نظریں اس کے سندری چہرے کا جائزہ لے رہے تھے مٹے مٹے سے میک اپ سے سجے نکوش اس مدم روشنی میں جب نکار بکھی رہے تھے وہ بہہ کر رہا تھا میں انتظار نہیں کیا وہ با مشکل بولے سجی سوڑی لیٹی میرے آنے کی انتظار میں آپ لائٹ چلائے بیٹی تھی علیزہ شاہ اس نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکراتے ہوئے اس کی چوڑی پکری تو اسی سے بچنے کو اس کے سینے میں خود کو چھپا گئے شاہ پلیز اس کی شرمندہ سے لذرتی اوافہ اس سے مسکراتے ہوئے اسے زور سے بیچا میری زندگی کی قسم میری زندگی آپ ہو علیزہ حدرشاہ اسے محبت سے کہتے ہوئے اس کے بالو پر لب رکھے تو وہ ابھی سب کچھ بورتے ہوئے اس کی اس محبت و دیوانگی کے سمند میں ڈوبتے جا رہے تھے اسے ہاتھ بڑا کر نائٹ بلاب جاتے ہوئے اس کے بدن پر جا بجا محبت کی مہرے ثابت کی اور پھر اچانڈا شریح لہجے میں بولا دن با دن میٹھی ہوتی جا رہی ہیں اس کے لبو پر اپنا ہاتھ رہتی کامتی آواز میں بولے آپ انتہائی بڑے ہے اس کی باب پر اس کا زوردہ کیا کا گھنجا تو وہ بھی اس کے کاندے پر چیرہ چھپائے مسکرانے لگے جبکہ دور کھڑی زندگی اداس سی مسکرانے دی تھی کہ یہ ان دونوں کے درمیان آنے والی شاید آہری پرسکون بھووت بڑی راہ تھی کیونکہ تقدیم نہ جانے کونسا بلٹا کھانے والی تھی کیا مطلب ہے تمہارا اسے سرائمس کی سے پوچھا وہی جو سمجھا ہے تم نے اس کا ڈلٹا ورڈ بٹا اٹھا کر بیڑ پر رکھا تو وہ لذر اٹھے ہاں تم اس کا دل تھمڑنے لگا جاؤ مہر چینج کرا کے لئے جاؤ اسے گریف سے ازاد کرتے دیکھا اس کی باپ پر اس نے بیشکینی سے اس کو دیکھا تو وہ بولا ایسے مت دیکھو جو کہا ہے وہ کرو یہ نہ ہو کہ میں زبط کھو کر وہ کرو جس پر میں اور تم دونوں پچھتائیں اسے اس کے کھلیوے آنکھوں میں آنکھیں گارتے ہوئے سنگز سے اسے کہتے ہوئے اسے دہل لائیا تم مجھے دمکی دے رہی ہو وہ بپڑیوی چھوڑنی بنی اسے گیاری نظر سے اسے شولہ جوالہ بنی ہوئے لڑکی کو دیکھا جو زد میں سب کچھ گنوائی جا رہی تھے اسے یہ تک احساس نہ ہوا کہ غصے میں وہ کس حالت ہوا حلیے میں اور کس کے سامنے کھڑیا اسے بامشکل اپنے مو زور جو ہوتے جس بات کو تھپک تھپک کر سلایا کہ اس وقت اسے چھیڑنا گویا اسے توڑنے کے مترادف تھا جو مرضی سمجھ لو اس کا یہ بے پڑوا انداز اس کے اندر آگ لگا گیا وہ بپڑت ہوئی آگے پڑی اور کسیلے پہ مکے مارتی چلانے لگے تم مجھے دمکی دوگے ہاں میں جان لے لوں کہ تمہاری میں ببسی کا تماشا دیتے رہے اور اب ابھی وہ سسکنے لگی تو اس نے اس کے گیفت بازو حمل کرتے اسے سینے میں بیچا تو مچنے لگی چھوڑا مجھے لیکن گیفت ناقابل سستائش تھی بہت مشکل سے پکڑا ہے چھوڑنا مشکل ہے اس کے زورنے لیچے نے شرموں اسے دونوں کو بیک وقت داوا تھی دوگے چھوڑا مجھے اسے سے زوردہ دکھا دیتے ہوئے خود کو گرس سے ازاد کروانا چاہا مجھے چھونے کی غلطی مت کرنا دوگے رہان کیونکہ وہ مہرمہ مار چکی ہے جو کبھی تنپا مارتی تھی اس پر زہ میں مچھوے تیر برساتی اسے دیکھے بگر انتازے سے ہی ڈریسی کی روح میں گز گئے شاہ اس نے پردے ہٹاتے ہوئے دکھیے میں مجھ چھپائے ہوئے لٹے جہاں کو آواز دی بہت مشکل ایک گھنٹہ پہلے منت سماج کر کے اسے جان بکشی کرواتے ہو اٹھ کر نماز ادا کی تھی اس کی گفتگو یاد کرتے اس کے لبو پہ اکل جاتی واخوش کنیسی مسکرہر پھیل گئے شاہ اٹھ جائے اسے زور در آواز سلگائی لیکن اندار اس نے بے بسی سے سے دیکھا اور پھر تھوڑا سا قریب ہوتے ہوئے آواز لگائے اٹھ جائے نا اسے زور سے فکارا لیکن وہ ٹس سے مسکنا ہوا آپ کے اس کے انکے شرارت سے سمسکائی وہ ہولے سے اس کے قریب بیٹھی اور اس کے کانپا جوتے ہوئے دیمے سیرو میں گویا ہوئے حیدر اس کے مشک بڑھ آواز نے کمڑے کے محل کو محسوس سا کار دیا نتیجہ ہو حسب توقع ہوتا اٹھا نہیں آج ریسٹیپچن ہے صاحب کا اس سے اگاہ کیا لیکن میں جون کا تون پڑا تھا حیدر اٹھے نا اس کے والوں میں انگلیں چلاتے ہوئے ہونٹ اس پر جھگتے ہوئے کھا علیزے میری جان اس کے محمود انیسے بوجولی آواز گھنجی جی اس کے تردے تحابت پر اس کے پلکے نظری آپ جانتی ہیں نا کہ آپ کی ان انداؤں پر میرا کیا حال ہوتا ہے بیٹھنے لگتا ہوں میں تو پھر اس کے لاجے کے گمیرتا نے اسے ہترے کی گھنٹی بجائی لیکن اس سے پہلے کہ اس سے دور ہوتی اس سے اپنے شکنجے میں لیتا وہ بیڑ پر لیٹا آ چکا تھا نو پلیز وہ بے ساتھا بکھلاتی ہو چلائے اب ہر بار تو آپ کی نہیں نہ چلنی وہ اس کے نکھرے سراپیہ کو اس کے ہونٹ پر پڑھائے پہلے مممہ کی بیٹے پر توجہن دے اس کے ہونٹوں کا نمی سے چھوٹے ہوئے وہ بولتا اس کے چیرے پر پھول کھلاتا وہ چلا گیا جبکہ وہ پاگل ہوتی درکنوں سے بے حال ہوتی چلا ہوتی مممہ اس کی زوردہ چیپ پر اسے دیتا وہ پیچھے ہٹا تو وہ پھرتی سے اٹھی اس کی بکڑی حال دیکھ کر اس کے لبوبہ بہت جاندار مسکرہ ہٹ آئی جسے وہ بہت ہی مہارت سے چھپا گیا میں اب کبھی بھی آپ کو نہیں جگہ ہوں گے وہ دیمے مگر آپ کی بڑے ہوئے لیجے میں گویا ہوئے میں میں بھی یہی چاہتا ہوں کیونکہ آپ کی جگہنے پر یہ نیت حراب ہونے کا ہندیشہ ہے اسے نہایتی سنگیدی وہاں بے باکی سکات اس کی آنکھیں حیرت سے کھل اٹھے آپ انتہائی کندے اور بڑے ہیں اسے واشم جاتے ہوئے یہاں کو دیتے ہوئے شرم سے ڈوپتے ہوئے بے بسی سے کھا تو وہ ہلکا سا پڑھا اور بولا یس آئی ایم اس کا موہ کھل گیا ریسیپشن کی تقریب میں جہاں پر معاویہ اور زیننگ کے چیرے پر سجے رنگ ان کی خوشکوار زینگی کی ابتدا کا اپتہ درے تھے وہی پر مہروح اور ہاں کے چیرے پر چائیویں سنجدگی وہاں پر موجود ان کے اپنوں کے لیے پرشانی کا باعث بن رہے تھے امہ بیگم میں تو مہروح کو دیکھ کر ہول رہی ہوں جانتے بھی ہیں نا سب اس کی طبیعت کو پھر بھی اسے سب پر چھپایا زائرہ شاہ نے زورہ بیگم سے بات کی بہو آپ پرشاند مت ہوں مجھے امید ہے ہاں صاحب ٹھیک کر لے گا کچھ دنوں تا کر ویسے بھی محبت کرتی ہے اسے تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا انہیں برپور تسلید دے مہر تم نے بتایا نہیں کہ ہاں نے کیا توفہ دیا مدخائی میں انداز میں گویا ہوئی کہ وہ اس سے بھی حفہ تھی کہ اس نے بھی اسے کچھ نہ بتایا مطلب ہاں تمہاری بزاتے خود ایک توفہ ہے علی ذرن اس کے بعد سے اپنی مرضی کے معنی حاصل کرتے ہوئے مسئلے سے کہا تو جاں محفل زافران ہوئی وہی پر وہ دانت کچھ کچھ آ کر آئے گے اپنے شور کی ہیٹ ہبرٹ بھی لے لیں بابی مہترمہ وہ دیکھیں معاویہ نے دور اچھاڑا کرتے ہوئے تلی لگائی تو وہ بے ساتھا مرکہ دہنے لگی جہاں وہ بلیک سار میں ملبوس کی آتش جولہ سے کھڑا مہے گفتگو تھا یہ بات اس کے لئے باعث حیرت تھا کہ وہ کسی عرص سے مسکرہ کر مہے گفتگو تھا دیکھا کتنا ہنٹ سانس کا باتیں کار ہیں آپ کے ولی اوطلاع نے بھی بات کو بڑھایا تو وہ نے گھوڑتے ہوئے بولے فکر مت کریں میرے علاوہ سارے دنیا کی عورتیں ان کے لئے بیانے ہیں اس کے لیجے میں ایک نامیسوس سا مان اور گھرور تھا اور یہ وہاں پر موجود حرف جانتا تھا کہ یہ مان بیٹ جانا تھا یہ کسی کا بکشا گیا مان تھا اتنا اعتماد اچھا نہیں ہے بابی چاہے نہ پتا کر تو کریں کہ کون ہے وہ حبصت لڑی معاویہ کے کہنے پر وہ پاس بیٹھی اس کی دلہن بیٹھی تھے میرا مطلب ہے دیکھیں تو صحیح اس حبصت پچھڑے اسے پھر سے کہنا چاہے جب اس نے زوردہ چٹکا ملا تو اس نے زوردہ چیپ پر سب اس کے ساتھ ہوئی واردہ سمجھ گیا تم اس چریل کو چھوڑو یہ دیکھو کہ پاس کون بیٹھی ہے ولی نے خوب مزاق اور آتے ہوئے جملہ کا ساتھ تو کہہ کے اُبنے لگے ان سب کے اس طرح کی وجہ سے اس جگہ آئی جہاں وہ ابھی تک گفتگو میں مگن تھا شاہ اس نے ہولے سے پکارا اس نے پرڑ کا دیکھا وہاں بولا رہے ہیں سب اس نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے جہاں سے کہا تو اس کا ہاتھ پکڑے اپنے برابر لائے میٹ مائی بائیب علیزہ حیدہ شاہ اسے سامنے کھڑی اس خوبصور چریل سے اس کا تارف کرویا تو اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھا تو اس نے تکلپن ہاتھ آما علیزہ یہ میری کلاس فیلو ہے زرنش ملک اس نے تارف کمپلیٹ کیا تو اس نے ہولے سے مسکرانے پر اتقفہ کیا چلی ادھر اس نے ہولے سے اس کے کورٹ کو جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا اوکے سڑی پھر ملتے ہیں اس نے اس سے کہا تو علیزہ کو لیے وے آگے بڑھ گیا علیزہ شاہ یہ کیا تھا اس نے ہیرسز کہا مجھے نہیں پتا وہ سامنے ادھر کہتے ہیں کہ آپ کو لے کر آؤں آپ کب سے باتیں کر رہے ہیں اس نے ادھر ادھر دیتے ہوئے کھا میری بیوی جیلس پی ہوتی مجھے آتھ پتا چلا اس نے بھبپور سنڈیز سے کہا تو اس نے ہفکی سے تو دیکھا ایسا کچھ نہیں ہے اسے زور و شور سے نفی کرتے ہوئے اسے بھائی پر چھوڑتے ہوئے دور لگائی اور ان سب کے پاس آگے